ہلو پرینٹس ویلکم ٹو گھری لپچار اور سوکھی جیوان چینل آج کی اس ویڈیو میں ڈارک سرکل یعنی آنکھوں کے چاروں طرف جو کالے گہرے بن جاتے ہیں اس سے چھٹکارہ دلانے والا اس سے نجات پانے والا ایک بہت ہی اچھا اور افیکٹیو نوز کا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت ہو اور اس خوبصورتی میں اگر کوئی داگ لگانے کا کام کرتا ہے تو وہ ہوتے ہیں ڈارک سرکل آج کے وقت میں یہ ڈارک سرکل کی سمسیہ جو ہے یہ بہت ہی کومن ہو چکی ہے جیادہ تر لوگ اس سمسیہ سے جوج رہے ہیں اور اس سے نجات پانے کے لیے دیکھا گیا ہے کہ مہیلائیں ہو یا پروس اور وہ نہ جانے کون کون سے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں لیکن ان سے کوئی فادہ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو کیونکہ اس میں کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی سمسیہ اور بڑھ جاتی ہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نسکہ بتائیں تو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ آخر ہوتا کیوں ہے اس کے کارنوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے اور یہ کئی کارنوں سے ہوتا ہے جیسے نیند کا پوری ترہنہ آنا کھان پان ہمارا ایسا ہے جس میں پوشک تکتوں کی کمی ہے یا پھر تناو ہے یا پھر پردوسن کی وجہ سے بھی یہ سمسیہیں ہونے لگتی ہیں ایسے میں اس سمسیہ کو دیکھتے ہوئے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دارک سرکل ہونے کی وجہ سے مہیلائوں اور پورشوں میں آتھ مرسواس کی کمی دیکھی جاتی ہے ایسے میں ہم آج آپ کے لیے ایسا نسکہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو اپنے کالے گھیروں سے آسانی سے چھوٹکارے دلا دے گا اور یہ جو سامکری آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کو گھر میں بہت آسانی سے آپ کی کچن میں مل جائیں گی جسے سہت آپ وجن کم کرنے کے لیے یا اپنی سہت بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں سہت اور ایلو ویرہ جوز کی دوستو یہ دونوں چیزیں آپ کو ڈارک سرکل سے بھی نجات دلانے کے لیے بہت ہی کارگر ہے تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ڈارک سرکل کی سمسیا سے ہم مکتی پا سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ سہت اور اس میں آپ ملائیں گے آدھا چمچ ایلو ویرہ جیل یا ایلو ویرہ کا جوز دوستو یہ دونوں چیزیں آپ کی کچن میں آپ کی گھر میں ہنڈر پرچنٹ موجود ہوں گی جدی آپ کے گھر میں ایلو ویرہ کا پودھا لگا ہوا ہے گملے میں تو آپ اس میں سے بھی آدھا چمچ جیل کو تھوڑا سا میس کر کے آپ سہت ملا سکتے ہیں اور یدی پودھا نہیں ہے تو آپ ایلو ویرہ کا جوز اس میں آدھا چمچ ملا سکتے ہیں یہی ریشو آپ نے رکھنا ہے اس سے زیادہ بھی کوانٹریٹی آپ کو بنانی ہے تو اس میں آپ سہت کو ایک چمچ دو چمچ یا تین چمچ تک لے سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے اور ایلو ویرہ کی کوانٹریٹی بھی اسی طرح بڑھا دیں تو دونوں کو مکس کر کے آپ کا یہ نسکہ تیار ہو جاتا ہے آپ پھر اسے آنکھوں کی چاروں طرف ہل کے ہاتھ سے انگلی کی سہتہ سے آپ اس کو مالیس کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے چہرے کی توجہ کے اوپر بھی پورے چہرے کے اوپر لگا لیں گردھن کے اوپر لگا لیں دوستو ڈارک سرکل سے تو آپ کو مکتی ملے گی ہی ساتھ میں آپ کے چہرے کی اسکن بہتی خوبصورت اور چمکتار ہو جائے گی آپ اسے ہفتے میں کم سے کم تین بار ضرور استعمال کریں صبح سے رات تک کسی بھی وقت آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بلکل بھی نہیں ہے اور اس سے آپ کو ملے گی بہتی چمکتی اور بہتی خوبصورت توجہ اور ڈارک سرکل سے آپ کو بہت آسانی سے ایک ہفتے کے اندر مکتی مل جائے گی دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس لئے آپ اس کو بینا جنتہ کے آپ یوج کر سکتے ہیں دوستو ہفتے سے دو ہفتے کے بیچ میں آپ کو اس سے پوری طرح سے اس سمسعہ سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ اس کو استعمال کرتے رہیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں آپ کو یہ زیادہ دن تک بھی آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے نقصان بلکل بھی نہیں ہے جب بھی آپ لگائیں گے تب ہی آپ کی سکن کو آپ کے چہرے کی سکن کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہمارا یہ ویڈیو اور بتایا گیا اس کا آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئے مرز اور ان کے آسان سے اپائیوں کے ساتھ تب تک آپ ہنستی رہیں مسکراتی رہیں اور اپنا خیال رکھیں